صلی اللہ علیہ وآلہ صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو اک سٹھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک برطن میں اس طرح غسل کرتے تھے کہ ہمارے ہاتھ باری باری اس میں پڑھتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو باسٹھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت فرماتے تو پہلے اپنا ہاتھ دھوتے صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو ترے سٹھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں مل کر ایک ہی برطن میں غسل جنابت کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو چونسٹھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی کوئی زوجہ متحرہ ایک برطن میں غسل کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو پینسٹھ میمونہ بن تحارس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا اور پردہ کر دیا آپ نے پہلے غسل میں اپنے ہاتھ پر پانی ڈالا اور اسے ایک یا دو بار دھویا سلیمان آمش کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں راوی سالم بن عبل جعد نے تیسری بار کبھی ذکر کیا یا نہیں پھر دانے ہاتھ سے بائیں پر پانی ڈالا اور شرمگاہ دھوئی پھر اپنے ہاتھ کو زمین پر یا دیوار پر رگڑا پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور چہرے اور ہاتھوں کو دھویا اور سر کو دھویا پھر سارے بدن پر پانی بھایا پھر ایک طرف سے رکھ کر دونوں پاؤں دھوئے بعد میں میں نے ایک کپڑا دیا تو آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اس طرح کہ اسے ہٹاؤ اور آپ نے اس کپڑے کا ارادہ نہیں فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو چھے آسٹھ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا تو آپ نے پہلے پانی اپنے ہاتھوں پر گرا کر انہیں دو یا تین بار دھویا پھر اپنے داہنے ہاتھ سے بائیں پر گرا کر اپنی شرمگاہوں کو دھویا پھر ہاتھ کو زمین پر رگڑا پھر کلی کی اور ناک میں ڈالا پھر اپنے چہرے اور ہاتھوں کو دھویا پھر اپنے سر کو تین مرتبہ دھویا پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہایا پھر آپ اپنی غسل کی جگہ سے الگ ہو گئے پھر اپنے قدموں کو دھویا صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو سلسٹھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ ابو عبد الرحمن پر رحم فرمائے میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگائی پھر آپ اپنی تمام ازواج متحرات کے پاس تشریف لے گئے اور صبح کو احرام اس حالت میں باندھا کہ خوشبو سے بدن مہک رہا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو اڑسٹھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن اور رات کے ایک ہی وقت میں اپنی تمام ازواج متحرات کے پاس گئے اور یہ گیارہ تھی نو منکوہ اور دو لونڈیاں راوی نے کہا میں نے انس سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طاقت رکھتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ ہم آپس میں کہا کرتے تھے کہ آپ کو تیس مردوں کے برابر طاقت دی گئی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو انہتر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے مذیب کسرت آتی تھی چونکہ میرے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبزادی حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی اس لیے میں نے ایک شخص نقداد بن اسود اپنے شاگرد سے کہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق مسئلہ معلوم کریں انہوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ وضو کر اور شرمگاہ کو دھو یہی کافی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو ستر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگائی پھر آپ اپنی تمام ازواج کے پاس گئے اور اس کے بعد احرام باندھا موسیقا موسیقا موسیقا